اسلام علیکم ویورز میں ہوں مسپا اور آپ دیکھ رہے ہیں مسپا بیوٹی ٹپس میں ویلکم بیک ٹو مائے چینل سکرین کے اوپر جتنے بھی آپ کو پروڈیکٹ نظر آ رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ فیشل کیٹ کے جو ہیں کلینزر ہیں کلینزنگ فیس کے اوپر کیوں ضروری ہے اور کلینزنگ کب کرنی چاہیے اور اگر ہم کلینزر بائے کریں تو کون سا لینا چاہیے ان سالٹ آفیس کے اوپر بات کرنے لگے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے کر لیجے میرے چینل کو سبسکرائب ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن بھی آپ کو بروقت ملتا رہے تو فرنس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں کلینزنگ کب کرنی چاہیے بہت زیادہ ضروری ایک اپلیکیشن ہے جب بھی آپ fezشل کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ digital panneze کلینزنگ کرتے ہیں polishing کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے clینزنگ کرتے ہیں اور اگر آپ کوئی بھی party makeap کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے clینزنگ کرنے پڑتی ہے اس اب کی کیا وجہال ہے cleaner اس لئے فیس کے اوپر سب سے زیادہ ضروری ہی اور clینزنگ کی جاتے ہیں کہ جب بھی آپ فیشل کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی فیس کے اوپر کلنزنگ کرتے ہیں کلنزنگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیس کے اوپر جتنی بھی ملک کچھ ایلا ہے وہ کلنزنگ سے صاف ہو جاتی ہے اور آپ کے پورٹس کو ڈیپلی کلین کرتا ہے کلنزر اور اس کے بعد جب بھی آپ کوئی نیکسٹ ورکنگ کرنے لگے آپ نے فیس کے اوپر تو وہ اس کو بہت ہی اچھے سے جو ہے وہ جو ورکنگ جو بھی آپ اپنے فیس کے اوپر کریں گے فیشل کا پولشنگ کا یا میک اپ کا تو اس کا رزلٹ ایک دم بہت ہی فلاولیس آتا ہے بہت اچھا رزلٹ آتا ہے اگر آپ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ڈیلی بیسز پہ بھی کلنزنگ کر سکتے ہیں جی ہاں بلکل کلنزنگ آپ ڈیلی بیسز پہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے بیس ٹائمنگ جو ہے وہ رات کی ہے جب بھی آپ سارا دن اپنے سکین کو آپ میک اپ کرتے ہیں باہر اندر جاتے ہیں آپ کے فیس کے اوپر میل ہوتی ہے ڈرٹ ہوتی ہے جو پورز جو ہے ہمارے پورز کے تھرو ہماری سکین کے اندر چلی جاتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی رات کا ٹائم ہو تو آپ اپنے فیس کے اوپر دو سے تین منٹ کوئی بھی کلنزر لے کے اپنے فیس کے اوپر دو سے تین منٹ بلکل ہلکی آسے مساج کر کے جیسے ہم فیس واش کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم تھوڑا سا اپنے فیس کو جو ہے تھوڑا سا مساج کرتے ہیں کوئی بھی آپ فیس واش لگا کے اس کے بعد جو ہے ہم پانی کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح آپ نے جب بھی اپنا مود ہونے لگنا ہے اس سے پہلے آپ نے اپنے فیس کے اوپر تھوڑا سا کلنزر اپلائی کرنا اور اپنے ہاتھوں کو ویٹ کر کے بلکل ہلکی ہاتھ سے اپنے فیس کے اوپر جو ہے وہ کلنزن کرنی ہوتی ہے آپ نے ہلکی ہاتھ سے آپ نے کلنزن کرنی ہے دو سے تین منٹ بس اور کلنزن کر لینے کے بعد جو بھی اس کے بعد اپنے فیس کے اوپر کریم اپلائی کرنی ہے رات کے ٹیم آپ بڑی ایزیلی اس کو اپلائی کر سکتی ہیں اور اگر آپ کو یہ فیس Bridger کرنے لگتی ہے تو آپ سب سے پہلے کلنزنگ کرتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو بھی اپلیکیشن کی جاتی ہے اس کیا اپلائی کرنے لگتا ہے اس کے ال� comm Italian اوپر پالشنگ کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے کلنزنگ کرتے ہیں کیونکہ جو بھی آپکے سکن کے اس باس میں لگتا ہے وہ convex دیپ لی کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد جو پالشنگ آپ کرتے ہیں تو اس کا ریزرٹ بہت ہی اچھا آتا ہے میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں فرینڈز اور میں آج بھی ریپیٹ کرنے لگی ہوں کہ جب بھی آپ اپنے فیس کے اوپر پالشنگ کرتے ہیں یا آپ کو بلیچ کرنے لگتے ہیں اپنے فیس کے اوپر سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ دو سے تین منٹ اپنے فیس کے اوپر کلینزنگ ضرور کریں کیونکہ کلینزنگ کرنے سے آپ کا جب تک آپ کی جو سکین ہے وہ ڈیپلی کلین نہیں ہوگی آپ کی پورٹس دیپلی کلین نہیں ہوگی آپ کی کوئی ب چاہتے ہیں آپ کو وہ ریزرٹ نہیں ملے گا جو آپ کو کلینزنگ کرنے سے ریزرٹ ملے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہے اس کے اوپر سیلون کے اوپر جب کلینزنگ کی جاتی ہے تو وہ کلینزنگ کی جاتی ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ ایک سے ڈیڈ ویک میں میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گی بقاعدہ آپ کو اپلائے کر کے دکھاؤں گی کہ جیسے سیلون کے اوپر کلینزنگ کی جاتی ہے جو لوگ فیشل کرنا پسند نہیں کرتے اور وہ کیونکہ فیشل جو لوگ ایک بار فیشل لے لیتے ہیں منت میں وہ سیکنڈ ٹائم کہتے ہیں کہ چلو پولیشنگ کروا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پولیشنگ کی ضرورت نہیں ہے فیش کے اوپر تو کلینزنگ کروا لیتے ہیں تو وہ کلینزنگ کرواتے ہیں تو وہ کلینزنگ سے بھی بہت اچھا result آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ اس کلینزنگ کو بھی شیر کروں گی جو سیلون کے اوپر کی جاتی ہے جو سیلون کا سیکرٹ ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیر کر دوں گی لیکن آج آپ کے ساتھ جو میں نے ڈیلی بیسیز پہ جو کلینزر کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ بجٹ فرینڈلی اگر آپ اچھے کلینزر بائی کرنا چاہتے ہیں جو بجٹ فرینڈلی بھی ہیں تو میں آپ کے ساتھ کچھ جو ہے ان کا بارے میں آپ کو آویرنس دوں گی کہ اگر آپ تھوڑا کوسٹلی یہ ڈرما کلیر کا کلینزر لینے بہت اچھا بار کرتا ہے یہ تھوڑا سا کوسٹلی ہے تھوڑا سا ایکسپینسی ہے لیکن اچھی چیزیں اگر آپ بائی کر سکتے ہیں تو آپ ڈرما کلیر کا کلینزر جو ہے اس کو بائی کریں اس کے علاوہ گو فور گلو کا کلینزر ہے یہ بہت ایک کریمی ٹیکسٹر کا ہے یہ تقریبا 350 کے آران مل چاہتا ہے آپ کو ایزیلی 200 ml کی یہ بوٹل ہے اس کے علاوہ اس بی کا بھی فیشل ہے لیکن میں آپ کو جو گھرکیوں پر گرلز بائی کرنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ بہت اچھا کوئی کلینزر بھی ہو اور بجٹ فرینڈ بھی ہو تو میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گی ٹرما کو اس کا اس میں بھی اس کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریبا یہ 400 سے لے کے 500 کے آرانڈ آپ کو مل جائے گا کیونکہ اس کا جو ٹیکسٹر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جیسے کلے کی طرح ہوتا ہے آپ کو میں دکھا دوں اتنی سی امانٹ آپ اس کی استعمال کریں گی رات کو اپنے فیس کے اوپر ڈڈڈڈ کر کے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو ویٹ کر کے اپنے فیس کے اوپر جو ہے آپ نے بہت ہی ہلکے ہاتھ کے ساتھ تین سے چار منٹ آپ نے اپنے فیس کے اوپر جو ہے مساج کرنا ہے مساج کر لینے کے بعد اپنے فیس کو جو ہے آپ صاف کر لینے کے بعد جو بھی آپ نے کریم استعمال کرنی ہے آپ وہ کریم استعمال کریں آپ گلیف کریں کہ آپ اس سے ڈیلی استعمال کریں گی نا ڈرما کو اس کو تو آپ کی فیس کے اوپر ایک ہیلڈی گلو آئے گا جو گرلز جن کی اب بہت زیادی شادی ہونے والی ہے ان کو چاہیے اپنی سکین کی کیر کریں اور رات کو ضرور اپنے فیس کے اوپر کلنزنگ کر کے سویا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکین کے اوپر جو بھی آپ کلنزنگ کرنے کے بعد اپنے فیس کے اوپر کریم اپلائی کریں گی تو اس کا ریزرٹ بہت اچھا آئے گا اور آپ کے فیس کے اوپر گلو آتا جائے گا دے بڑے اور اس کے علاوہ یہ درما کلیر کا جو کلنزر ہے جن کے پاس بھی ہے میں نے اس کے ساتھ کام کیا مجھے اس کا بالکل بھی ریزرٹ نہیں ملا یہ سکین درما شائن کا یہ ہے میں نے اس کے ساتھ کام کیا مجھے اس کا اتنا کوئی خاص اس فیشل کا ریزرٹ نہیں ملا اور میں نے اس کو اتنا زیادہ یوز بھی نہیں کیا اس کے علاوہ یہ بلش کا ہے آپ جو بھی بائے کرنا چاہتی ہیں ان میں سے یہ روپسی کا ہے اس کو بھی میں نے اتنا خاص یوز نہیں کیا ابھی ایک ہی میں نے اس کے ساتھ فیشل کیا تھا میں دیفرنٹ ایپ سکین کے اوپر اس کو کروں گی پھر مجھے پتا چلے گا کہ یہ دیفرنٹ ایپ سکین کے اوپر کیسا ورک کرتا ہے لیکن یہ جتنے بھی کلنزر پڑے ہیں یہ مطلق کلیم کرتے ہیں کہ یہ آل ٹائپ سکین کے لیے بیسٹ ہے تو اگر آپ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی وہ گو فر گلو کا ہے اور یہ درما کوس کا ہے یہ بہت اچھے کلنزر ہیں اور بجر فرینڈلی ہیں اور اگر تھوڑا سا کوسٹلی اور اچھا لینا چاہتی ہیں تو درما کے لیے ارکا ہے یہ بھی بہت اچھا کلنزر ہے میں نے آپ کو گائٹ کر دیا ہے آگے آپ نے اپنی پاکٹ دیکھنی ہے اور اس کے مطابق آپ نے لینا ہے اور آپ کو جو جو میں اچھا ہے جو بہت اچھا ہے میں نے اس سب کے بارے میں بھی آپ کو گائٹ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جب سیلون کے اوپر پولشنگ کی جاتی ہے تو اس کا ایک پروپر میتھرڈ ہے میں ایک ویڈیو بناؤں گی سیلون سیکرٹ کی نام کیسے سیلون کے اوپر کلنزنگ کی جاتی ہے میں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تلہ بہت جلدی ویڈیو اپلوڈ کروں گی ویڈ ڈیمو تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن آج آج کی ویڈیو آپ کے لئے اگر ثابت ہوئی ہے تو پلیز میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور میرے ویڈیو کو بھی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور جو ہے ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ